ایک پل میں پوری زندگی بدلنے کی طاقت ہے کہنے کو یہ واقعہ صرف دارشنک لگتا ہے لیکن ہے سو فیصدی سچ دیش کے لیے اولمپک میں کئی بار گولڈ جیتنے والی نامی پہلوان ششل کمار کے بارے میں یہ بات تو کہی جا سکتی ہے ایک پل میں ان کی زندگی ایسی بدلی کہ دیش نے انہیں سر پر اٹھا لیا اور اسی ایک پل کی وجہ سے ششل کمار آگ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہیں دراصل اولمپین ششل کمار پر جونئر پہلوان ساگر دھنکھڑ کی ہتیا کا آروپ لگا ہے وہ مکھے آروپت بھی ہیں جہاں آپ کو بتا دیں کہ ششل کمار کی زندگی کئی موڑ لیتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے خاص کر ان کی لاغ سٹوری اور لاغ مارج کسی فلمی کہانی سے نہیں ہے کام آپ کو بتا دیں کہ گرامین پریویش اور سنسکار کی وجہ سے ششل کمار بچپن سے ہی بہت شرمیلے تھے کستی پہلوانی سے اتر ششل کو بہت کم سمیہ ملتا تھا ششل کمار نے اپنے گروہ پدم بھوشن درونہ چارے اور ارجن پریشکار وجہ تام مہابلی ستپال کی بیٹی ساوی سے شادی کی ہے جہاں قریبیوں کی ماں نے تو ششل اور شاوی کی لاغ سٹوری بہت معصوم تھی دوستوں کا کہنا ہے کہ ششل ستپال کی بیٹی ساوی کو جانتے تھے ان کی تصویریں بھی کئی بار دیکھی لیکن ساوی کو شادی تیہ ہونے سے پہلے نہیں دیکھا تھا دراصل ششل نے پہلی بار اپنے گروہ کی بیٹی ساوی کو سگائی کے لیے سگائی کے دن ہی دیکھا تھا ساتھی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ششل کمار سبھاپ سے اتنے شرمیلے تھے کہ وہ سگائی شادی سے پہلے وہ شاوی کو آئی لیو تک نہیں بول پائے تھے جی ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہ گروہ کی بیٹی شاوی کو کافی سمجھ سے چاہتے تھے اور اس چاہت کو بھاگتے ہوئے مہابلی نے دونوں کے رشتے کو منظوری دی اور شادی بھی کر بائی دوستوں کا کہنا ہے کہ اولمپین ششل کمار کستی پہلوانوں کے دوران جتنے فورتیلے نظر آتے ہیں اس کے اُلٹنے زندگی میں وہ بہت شرمیلے شبھاپ کے ہیں ششل نے ایک انٹرویو کے دوران کھلاسہ کیا تھا کہ جب سگائی کے دوران انہوں نے اپنے ہونے والی پتنی شاوی کو پہلی بار دیکھا تھا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ دونوں کی اچھی جمعگی بتا دیں کہ ساوی بھی ہیلڈی ہیں بتا دیں کہ دلی میں آیوجت دوہزار دس نیویمبر کومن ویلت گیمز میں گولڈ جیتنے کے قسم میں بعد ششل شاوی کی سگائی دلی میں ہوئی تھی وہیں سگائی کے کچھ دن ہی ششل نے پہلی بار شاوی کو دیکھا تھا پھر اس کے بعد دوہزار گیارہ فروری میں دونوں نے شادی کر لی تھی جہاں دس رپورٹ کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ نیچ نیوز سے سروی کے رپورٹ